اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان ادنان حیدر اور ہر روز ایک بڑی سیاسی ڈیولپنٹ اس ملک کے اندر ہو رہی ہے جہاں پنجاب اسمبلی کے تحلیل کے بعد نگران وزیراعلا کے ناموں پر غور اور آپشنز پر دیے جا رہے ہیں دوسری جانب کے پی کی اسمبلی بھی کل تک اس کی تحلیل کی کنفرمیشن ہو جائے گی اور ساتھ ہی آج فواد چوہری صاحب نے کہا تھا کہ وہ واپس آنے پر جب بات ہوئی تھی کہ پی ٹی واپس آنا چاہتی ہے نیشنل اسمبلیز میں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ واپس آئیں گے لیکن تین عہدے بھی فواد چوہری صاحب نے سامنے رکھ دیا تھے فواد چوہری کے اس بیان کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیا کچھ ہی دیر بعد سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشر نے پینتیس تحریک انصاف کے جو رکن تھے ان کا استیفہ جو انہوں نے آلڈی سپیکر کو دیا ہوا تھا وہ منظور کرتے ہوئے ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا تو ان کے ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد اور ان کا استیفہ قبول کرنے کے بعد دو سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی اور تحریک انصاف بار 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 بات کر رہے تھے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے شہباز شریف صاحب کے لیے ایفرٹس کریں گے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آج اقدام کی ہے سپیکر قومی اسمبلی نے یا حکومت وقت نے کیا خان صاحب کو پنجاب اسمبلی ڈیزولف کرنے کا جواب دیا گیا ہے تو اس سارے سناریوں جو پولٹیکل ٹینشن بلٹ ہوتی جا رہی ہے اس کا حل کیا آئے گا کیا کوئی نتیجہ نکلے گا یا پولٹیکل ٹینشن یوں ہی انہانس ہوتی رہے گی اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے پاکستان نسل سینر رہنماز جناب علی گوھر بلوج صاحب نے بلوج صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے خرم شیر زمان صاحب کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے سینر صاحب پر تجزیہ کار امبر شمسی صاحب نے مجھوائن کیا امبر صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے امبر صاحبہ آپ سے شروع کرنا چاہوں گا یہ اچھا بھی نہیں ہے علی گوھر بلوج صاحب یہ سرڈن ہی اسطیفے قبول کر لیے سر آپ لوگوں نے اور پیتیس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں انان صورتحال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے خود اسطیفے آلرڈی دیئے ہوئے ہیں اور وہ بارہا کئی فارمز کے اوپر جا کر بار بار یہ پردور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اسطیفوں کو قبول کیا جائے بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم عدالت میں جائیں گے کہ ہمارے اسطیفے کیوں نہیں قبول کیا جائیں گے پرانی گاز سیزیں سار اب تو سیچیسن بھردل رہی تھی اور اس کے بعد آج سے کچھ دن قبل ان کا ایک وفت جو ہے وہ سپیکر صاحب سے ملا اور جنہوں نے بے حد اسرار کیا کہ بھائی آپ ہمارے اسطیفے جو ہیں وہ قبول کریں تو لہذا یہ تو بہرحال ایک آئینی پرسیجر ہے انہوں نے اسطیفے دیئے ہیں لیکن یہ ابھی جو آپ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ابھی جس باتوں کی حد تک ہے کوئی لیٹر کوئی چیز کوئی ایسی تحریر کوئی ایسا آئینی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ آئینی یا قانونی طور کے اوپر کوئی مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی بقاعدہ اپلیکیشن دیو کہ ہمارے اسطیفے قبول نہ کیے جائے بلکل آئینی طور پر اسطیفے قبول کر لیے راجہ پروزیجر صاحب نے ہمارا سوال یہ ہے کہ جو پنجاب اسمبلی کو ڈیزولف کیا گیا وہ بھی آئینی طریقے سے کیا گیا تو یہ پولیٹیکل ٹینشن جو مسلسل بڑھ رہا ہے اس کو کم کرنے کی بات جب کی جاتی ہے اور آپ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کیونکہ آپ حکومت وقت ہیں آپ نے آج اسطیفے قبول کر کے جو انہوں نے ایک آپشن دیا تھا کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں اسمبلیوں میں شاہد ان کے اسمبلی میں واپس آنے سے پولیٹیکل ٹینشن کم ہونا تھا وہ آپ نے پھر بڑھا دیا اسطیفے قبول کر کے دیکھیں ادنان آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کی ہے اور ظاہر ہے آپ کے پروگرام میں کوشش ہوتی ہے کہ اتھین جیدہ گفتگو ہو تو دیکھیں بنیادی طور پر ہمیں اس میں سیاکو سباک کو بھی دیکھنا پڑے گا ان حالات میں سسٹم کے ذریعے دھاندلی کی گئی اور پنجاب کا مینڈٹ چھینہ گیا پاکستان کا مینڈٹ چھینہ گیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم سیاسی انتشار کی طرف نہیں گئے ہم ان اسمبلیوں کا حصہ بنے ہم پھر بھی اس نظام کا ہم یہ چونکہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں ہم اس نظام کا حصہ بنے ہم اسمبلیوں کے اندر گئے ہم نے ہم نے انہی اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر پنجاب میں اور مرکز میں لیجسلیشن میں حصہ لیا ہم نے ان کے جو یہ خلافک آئین جو قانون پاس کرواتے تھے ہم نے اس پر اسمبلی کے اندر بیٹھ کر پروٹیسٹ کیا اور ہم نے اپنا احتجاج اور اپنی بات اور اپنا بیان عوام کے سامنے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر دونوں جوگوں پر رکھا لیکن جب نیادی صاحب کو صرف وفاق کی حد تک ان کی حکومت جو کہ آلریڈی لولی لنگڑی حکومت تھی اور اس کی بساکھیاں ہٹی اور وہ اپنے ہی وزن کے ساتھ گری تو اس حکومت کے بعد خان صاحب نے پورے ملک میں سیاسی انتشار پھیلایا آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ قومی اسمبلی سے انہوں نے اسطیفے دیئے آج پنجاب اسمبلی آپ نے دیکھ لیں توڑوائی آج کے پی کے اسمبلی بھی توڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو لہذا مطلب ہے کہ ان کو کس نے یہ کہا تھا ظاہر ہے آپ اگر وہ سیاسی چالنے چال رہے ہیں تو ہم بھی پھر یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ کل کو اگر ان کا ارادہ مرکز کی حکومت کو ڈی سٹیبلائید کرنے کا ہو تو ہم ان کے مضموم جو عظائم ہیں وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اسطیفے جو پنجاب اسمبلی توڑی ہے وہاں پر ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں میں آتا ہوں کجاب پہ آتا ہوں امبر شمسی صاحبہ ایسا نمبر میں ہم کا نام ٹھیک کرو جو آپ نیچے چلا رہے ہو پٹی ان کی نام ٹھیک کر دو میں شمسی صاحبہ کا امبر شمسی صاحبہ میں ہم یہ جو اسطیفے قبول کر لیے پرویج علاہ صاحب نے وہ غیر آئینی نہیں ہے بلکل آئینی ہے بٹ جس وقت یہ اسطیفے قبول ہوئے جس طرح یہ قبول ہوئے یہ ایک سیاسی چال تو ہے کیا اس سیاسی چال کا فائدہ ہوگا حکومت کو یا نہیں ہے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ادنان مجھے وقت دینے کی دیکھیں سب سے پہلے تو ٹائمنگ ہے کارکالی جو بیان کیا تھا کہ وہ واپس اسمبلی میں آ سکتے ہیں کچھ شرائط تھی ظاہر ہے اس کا جو مقصد تھا تو وزیراعظم شباہ شریف کے خلاف ووٹ آف کانفرنس یا نو کانفرنس کا ایک اور موو چال چلنا چاہ رہے تھے کچھ دعوے بھی کیے تھے اس کی کچھ شرائط تھی لیکن اور اس وقت جب اتنی دیر سے اسطیفے قبول ہونے کی بات سوری تھی تو ظاہر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے موو ہے بے سیاسی چال تو ہے لیکن اس سے ایک دو چیزیں ظاہر ہوتی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کو شاید اس وقت یا پیڈیم حکومت کو شاید اتنا اعتماد نہ ہو جی جی جو معذرات کے بیچ میں ایکو ایک آ رہی تھی تو لگتا ہے کہ ان کو اپنے سیٹوں پہ جو ووٹ ان کو پڑھنا ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے اس سے ایک ظاہر ہوتا ہے دوسرا جو حالات کشیدہ بن رہے ہیں اس سے جو سیاسی چال چلا جا رہا ہے اس سے ملک کے حالات تو سنبھل نہیں رہے کیونکہ اس وقت جو بڑا سوال جو ہے وہ مریشت کے حوالے سے ہے آپ دیکھیں کہ سٹاک مارکٹ مسلسل گر رہی ہے جو آئی ایم ایف کا ریویو ہونا تھا وہ نہیں ہو پا رہا آپ کے پاس جو پیسے ہیں اپنے بجٹ میں اپنے جو ریزوروز میں وہ اتنے ہیں کہ آپ کا ایمپورٹ کورتی نفتے کا ہے زیادہ سنادہ تو اس سے کیا آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس پر فائدہ یہی ہوگا کہ آپ دو تی ماہ اور حکمرانی کر لیں گے یا آپ اسلامباد میں حکمرانی کرتے رہیں گے تو وقتی طور پر کیا فائدہ ہے کہ آپ نے اگر امران خان نے ایک سیاسی چال چلی ہے اس سے آپ بات سکتے ہیں لیکن ان دو لانگ رن اس پر نظر آ رہا ہے کہ اس سے ملک میں جو ایک سیاسی عدم استحقام ہے جو بہت بھاری طور پر کیونکہ کتنی کمزور معیشت ہے اس پر اثر انداز ہوگی تو مشکل لگ رہا ہے کہ شباز شریف صاحب پی بی ایم کی حکومت جو ہے یہ یہ اور کمزور نظر آتی ہے اس چال کے ذریعے اور اس سے بھی یہ بھی دعویٰ کیا اس سے یہ بھی دعویٰ جو خورم شیر زمان صاحب خورم شیر زمان صاحب سر اسمبلی سے پینتیس اسطیفے منظور ہونے کے بعد کیونکہ آپ لوگ تو واپس جانے کی بات کر رہے تھے اب اگلی سٹیٹیجی کیا ہوگی کہیں جیسے کل آپ نے مشکل میں ڈالا تھا آج حکومت نے آپ کو مشکل میں ڈال لیا سر خورم شیر زمان صاحب ایسا ایک بریک لے لو بریک لے لنے تاکہ آپ سب کی آوڈیو ٹھیک ہو سکے امبر میم کی بھی نہیں خورم بھائی بریک لے رہا ہوں تاکہ آوڈیو سیٹ ہو جائے بریک لے لو موسیقی خورم زمان صاحب بہت شکریہ سر میرے خیال میں آرڈیو سیٹ ہو گئی ہے سر دونوں طرف سے سیاسی چالے ہیں پہلے آپ نے پنجاب میں سیاسی چال چلی اور مشکل میں ڈالا اب پینتیس اسلی پہ منظور کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مشکل میں ڈال دیا سر what is the situation for you sir یہ سیاسی چالے ہیں یہ تو اس وقت باقی بنیاد کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جب امران خام اسنبیم آئیں گے تو ان کے ہمیں بہتا ہے امینشن ان کے ساتھ چھوٹ دیں گے چاہاں ان کے ساتھ چھوٹ دیں گے چیز کی کیا بجا دیکھیں اس وقت عوام کے لیے ان کے لیے الیکٹر ایمینشن کے لیے بہت چاری جائے ان کے لیے پاکستان جو خائر رکھی جائے جس طرح پاکستان تباہی کے پر جا رہا ہے جس طرح پاکستان دربادی کے پر جا رہا ہے جس طرح جب تالے لگ جائیں جیسے چھوٹس کا بیٹھا رہے ہیں تو ان کے لیے اس بات کا خوف تھا اور رہی بات آپ کی سلیکشن کمیشن نے بازدکان جی سلیکشن کمیشن بازدکان نے آپ کے فامنے پہنسیس انہوں نے سلیکشن نوٹیفکیشن نکال دیئے ان کے لیے تو شرح سدیل پر میں کا بہتا ہے کہ دیکھیں کہ اسطیفے دیئے تو قبول کیے خورم بھائی آپ لوگوں نے اسطیفے دیئے ہوئے تھے اور آپ لوگوں نے کہا لیکن سپیکر قومیشن رضا پرویز صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ میں نے ان لوگوں کے اسطیفے قبول کیے ہیں جنہوں نے بار بار مجھ سے کہا جنہوں نے جن کی ویڈیوز بھی موجود ہیں ٹیمی پہ بھی کہتے رہے اور ان کے نہیں قبول کیے جنہوں نے کہا کہ ہم ہم نے اسطیفے نہیں دیے تو سپیکر کی پوزیشن تو بڑی واضح ہے سر کوئی غیر آئینی کام تو نہیں ہوا یا کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا کہ جس سے ان پر تنقید کی جائے یا ان کو کٹیرے میں کھڑا کیا جائے سر میں نے کہا سپیکر صاحب نے بھی ایک عورت کی طرح پورے نو مہینے لیے اور نو مہینے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ پھر جو ہے اگر اضمت ہوتے تو سارے اس کی طبول کرتے ہیں نو مہینے بعد انہوں نے انٹیز اس کی طبول کرتے ہیں اگر کسی نے ان میں جرے اور احمد تھی اس کی طبول کرتے ہیں پہلے تو کہتے تھے کہ ایک ایس کر کے آئیں گے جن کے دعاست کروں گا جتین لیہانی کروں گا اور اس کے بعد اس کی طبول کروں گا دیکھیں گی میری جوڑا جوڑا جات کے لیے ہے کہ یہ اس کے آفتا تو چلتی رہے گی کہ اسی جماعتی میں ساتھا مجھے نہ آئیمہ صاحب سے بات کرنے کو تیار ہے نہ قائد بلکم نے کوئی آپ کی مجھ سے تیار ہے آپ کی تجزد ہے کہ آپ کی اس ٹیٹ کے ساتھ چمت کے رہنا ہے اگلی تین مہینے بعد کے واپس الیکشنز کریں گے ملک آپ سے کہاں جا رہے ہیں کہ آپ پہنٹیز چیزوں پہ اس پر جلیکشن جہا سکتے ہیں ملک میں اچھا پہنٹیز چیزوں اور جلیکشن لڑیں گے اکیلہ امران خان اب آپ اس پر کھنٹیز چیزوں جائیں گے ویری رائٹ علیب صاحب آپ حکومت وقت ہیں معاشی حالت اس قدر بری ہے ہماری وہ تو جو خورم بھائی کہہ رہے ہیں اس سے کوئی دو رائے نہیں ہیں کسی کو بھی سیاسی استحکام لانے کی وجہے آپ لوگ سیاسی عدم استحکام کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ اسٹیفے قبول کر کے رائٹ نو نو مہینے تھی آپ پہلے قبول کر لیتے کرنا تھے تو سب کے کر لیتے بات تو سر بہت ویلڈ پوائنٹ ہے ان کا علی بھائی دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ یہ مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ الیکشن جیت جائیں تو پھر الیکشن ٹھیک ہے اگر یہ الیکشن ہار جائیں تو پھر یہ داندلی ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کراچی کے الیکشن میں جو رزالٹ آیا وہ ان کے لیے ڈوم مرنے کا مقام ہے دیکھیں دوسری بات یہ ہے ابھی یہ موصوف فرما رہے تھے کہ یہ عمران خان لڑیں گے تو سارے الیکشن جیت جائیں گے ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو پاپولر لیڈر ہیں وہ کراچی سے الیکشن کیوں آر گیا جب خود لڑا تھا یہ موصوف کا ان کا بھی میرا خیال ہے کراچی کے یہ رہنے والے ہیں تو کم اد کم ان کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے اور اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے دوسری گزاری یہ ہے کہ عمران نیازی صاحب جس طرح تھے کہ میں نے پہلے کہا ہم تو نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی سیاسی انتشار ہو اسٹیفے قبول کر لی رہے لیکن دیکھیں یہ سیاسی انتشار کی طرف یہ گئے انہوں نے یہ تو اسٹیفے ان کے دیئے وے قبول کی انہوں نے اسمبلیاں ڈیزولو کرنے پر تلے ہوئے اب دو اسمبلیاں انہوں نے ڈیزولو کی ہم تو پنجاب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں معیشت کی تباہی انہیں بڑی یاد آتی یہ معیشت کی تباہی جب دو ازار اٹھارہ میں ان کو پاکستان ملا تھا اس وقت ان کو پتہ کیا تھا اس وقت چینی چالیس روپے کلو تھی اس وقت ڈالر ایک سو دس روپے کا تھا اس وقت بجلی جو تھی وہ پانچ روپے پانچ روپے کر گئے اور دوسرا اور پتہ یہ خورم سب آپ کو دے دیں گی اپریل میں کیا تھا اور اب کیا ہے نہیں بات یہ 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 جب تک یہ بات ادھر سباک سے نہ شروع کی جائے سمجھ نہیں آتی بات یہ کہ ہمیں تو اکتباع شبہ پاکستان ملے معاشی طور کے اوپر اور اس کے باوجود کہ ان کی بڑی دلی خواہش ہے کہ خدا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے یہ ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا ان سے پوچھیں کہ ان کے وزیر خزانہ جو پکڑے گئے رنگے آتھوں جو مطلب ہے کہ جو صوبائی وزرہ خزانہ تھے ان کو دے رہے تھے کہ ادایات دے رہے تھے کہ آئی ایمار کو لیٹر لگ کر دیں اور دوسری بات یہ کہ امران نیازی صاحب کی خود آٹیو سامنے آئی کہ بھائی جو ووٹ خرید لو دوسر ووٹ خرید لو بات لمبی ہو جگی جو خورم صاحب اور امبر سمسی صاحبہ کہہ رہی تھیں اور میرا سوال شروع سے پہلے پروگرام سے شروع سے یہی ہے بھائی کہ اگر انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس کے لئے سباز شریف صاحب کو کہہ سکتے ہیں آپ نے اگلے دن 35 اسطیفے قبول کر لیے مشکوک نہیں ہوتا ہے اور ان کے دیوئے اسطیفے قبول کر لیے جائیں تو مشکوک ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کی یہ خواہش ہو کہ یہ وفاقی حکومت کو اپنے مضموم عظائم کے ذریعے ڈی سٹیبلائز کرنا چاہیں تو ہم ان کو ہرگی تو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ اگر ان کا ارادہ ہے تو آ کر سپیکر کے پاس آ کر کوئی درخواست کریں اگر قانونی طور پر میں تو سمجھتا ہوں کہ اسطیفے شاید آپ واپس نہیں ہو سکتے لیکن اندرائین میں جن کے بھی ان کے پاس ان کے پاس اور دوسری بات یہ کے پی کے میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں پنجاب میں بھی ہونے جا رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی الیکشن ہو جائیں گے اس میں کیا رہا ہے جنرل الیکشن ہو جائیں گے نہیں جن سٹیٹوں سے اسطیفے انہوں نے دیا ساتھ قومی سملی کے بھی ہمبر شمسی صاحبہ آپ کے پاس اور میرے پاس کھانے کو آٹا نہیں اور جے میں روپے نہیں اور یہ کہتے ہیں جی پہلے صوبہی الیکشن پھر بائی الیکشن اور پھر جنرل الیکشن بجلب اس ملک میں ایک الیکشن کا سرکس لگے گا دوہزار چوبیس کے پورے سال اور چلتا رہے گا نہیں ان صوبوں میں الیکشن نہیں ہوگا دوبارہ سر ہوئے گا الیکشن ہی نا سر جنرل الیکشن ہوگا صوبوں کا الگ سوچے گا ام میں نے اس کا تو ہوگا نا ہمبر میں بس ایسی سمجھ لیں کہ اس سال تو الیکشن کی پارٹی ہو رہی ہے اور جیسے آپ نے کہا آپ کو پتا ہے کہ کچھ اندازوں کے مطابق اگر آپ اکٹھا الیکشن نہیں کرواتے تو ظاہر ہے خزانے کو اور بوجھ پڑتا ہے اس میں اور آپ کی کاسٹنگ آ جاتی ہے لیکن اس کو بھی بات چھوڑیں دیکھیں یہ آپ کا کہنا ان کا علی صاحب کا کہنا بلکل درست ہے اگر ایک سیاسی چال ایک طرف سے تو اسی طرف سے بھی ہے لیکن اس سے کیا ظاہر ایسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر امان خان صاحب ہر قیمت پر گرسی واپس جاتے ہیں تو شباش ہر برنی گرسی بجا کر رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آرہی کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے کون سنبھال رہا ہے اس کی سمٹ کیا ہے اور کس طرف جانا چاہیے کہ اس وقت جو بہران ہے وہ میں واضح طور پر کہہ دوں کہ یہ صرف ان کی وجہ سے نہیں ہے لیکن ان کو بھی سنبھالنا نہیں آیا اور ان کا جو بہت دعوے کیے جاتے تھے یہ خود ہی اپنا انہوں نے اپنا سیاسی کیاپیٹل بھی ہے جو انہوں نے بھی کل ختم کر دیا کہ ہم زیادہ کی قبل ہے ہم معیشت کو سنبھال سکتے ہیں وہ نہیں کر پائے اور اور آپ جو مرضی جتنی بھی آپ پیٹرول پر کیمتوں پر کیپ لگا دیں اور نہ اس میں اضافہ کریں اسے انہوں نے آپ کے مہنگائے پر تو اثر نہیں پڑنا لوگ جو تیس چالیس فیصد کی مہنگائے پر ان کو نظر آ رہا ہے جب وہ جاتے ہیں مزار جاتے ہیں وہ اس کو ایک کومنٹ یہ بھی کیجئے گا کہ جب دو صوبے تحلیل ہو گئے وہاں الیکشن ہوں گے گیارہ اسطیفے پھر پینتیس اسطیفے پھر چھتالیس ایک سیٹ مہنگ خان سب کے پاس رہے گی ایک چلی گئی پیونز پارٹی کے پاس چھتالیس سیٹوں پر الیکشن ہوں گے تو میم یہ پھر الیکشن پر الیکشن پر جنرل الیکشن ہوں گے ساری صورتحال جا کس طرف رہی ہے اتنا جیسے ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ منی بجٹ آنے والا ہے تو بس منی الیکشن کیا سمجھے منی الیکشن مطلب جنرل الیکشن اوورال آپ یہ کہا رہیے منی الیکشن سمجھ لینا اسے اسے کار آپ یہی جیسے بات پنجاب میں بھی الیکشن ہو جائیں گے خیبر ساری بڑی ریاستیں ہیں بہت زیادہ الیکشن ایک دن میں نہیں ہو سکتا تو وہاں تو ہوتا ہے تو آپ یہی سمجھ جائیں کہ منی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پہ اہمار جو اس پہ ہمیں اس کے بیرپ کرنی پڑے گی اور یہ بھی ہمیں واضح رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسے باقی جو سیٹ ہیں یعنی ایک جنرل الیکشن ساری کومی اسیمی کے وہ بھی ہونے جا رہے ہیں تو اس دوران کوئی بھی حکومت کیا آپ کو سنبھال سکتی ہو نیشب کو سنبھال سکتی نہیں سنبھال سکتی خورم شیر زمان صاحب ایک الیکشن سن میں ہوا آپ نے اس نتائج جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف اپنا جو سابقا سٹیٹس تھا اس کو بھی مینٹین نہیں رکھ سکی سر اگر اسمبلی ڈیزول مرنے کے بعد جو خان ساب کا مطالبہ ہے وہ نئے الیکشن ہو جاتے ہیں یا جنرل الیکشن کی طرف بات چلی جاتی جو عمر صاحبہ کہہ رہی ہیں اور نتائج اسی طرح آتے ہیں جس طرح آپ کراچی میں برعکس ملے نا سر اگر برعکس نتائج مل گئے پاکستان تحریک انصاف سر مل کہ آپ پاٹی کو مل ملا اتا لیت خامشی سے پیٹر مل خامشی خامش پلیس خامش رگی کی رہنگ کو خور موسیقی 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 کراچی والی نہیں ہوگی آپ یہ کیا رہے ہیں خورم صاحب یہ ساری باتیں ہم مان رہے ہیں سر ہم آپ کی بات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہی الیکشن کمیشن جو کراچی میں تھا جو سندھ میں تھا وہ پورے پاکستان میں جب الیکشن کرائے گا تو کیسے فری اینڈ فیل الیکشن ہوں گے جو جس کا مطالبہ پاکستان طریقہ انصاف کرتی ہے سر پورے ملک کے جنرل الیکشن کا سر اس موضیدہ سیلیکشن کمیشن اور پاکستان کے سائے طریقہ فری اینڈ فیل الیکشن نہیں ہو سکتے کسی حال نہیں ہو سکتے نا ممکن ہے یہ then what is the solution سر اگر یہ سیلیکشن کمیشن ہے تو what is the solution اس ہی نے الیکشن کروانا ہے نا پنجاب میں اس ہی نے الیکشن کرانا ہے کے پی کے میں اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو اس ہی نے کرانا ہے نا خورم صاحب solution یہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن کو تبدیل کرنا پڑے گا موجود الیکشن کمیشن کو جہرے ان کو اس کے اپنام دانا پڑے گا اسی یہ بات اس کوئی کمیشن ہو سکتے ہیں ہم نے وہ کیسے ممکن ہے سر کیسے ممکن ہے when there is an interim set up and there is a national assembly and senate تو وہاں سے ہوگا نا سر خان صاحب کا زمان پارک میں بیٹنے سے یا پی ٹی اے کیا سٹیفوں سے تو الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشنیر یا ریفارم تو نہیں چینج ہوگی سر ہم نے نیت کری تھی وافس جانلی تھی وہ آپ کے سامسے نے خوف کی بنیاد کیلئے بھانتے ہیں تینک چینڈر انہوں نے پینٹی سٹی پی جو ہے وہ تبھول کر لیے نو مہینے لگے جو ہے پورے نو مہینے پاس انہوں نے نکالا گیا پینٹی سٹی پی اگر نکالنے تھے اب چار کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک ترکے آئے گا سر ویلیڈٹ علی گوھر بلو ساتھ تیرہ کے الیکشن کے بعد پینتیس پینچر کا ذکر ہوا ہوتا تھا اور اب پینتیس اسٹیف ہے اچھتی کیوں نہیں سر چونتی کیوں نہیں تیتی کیوں نہیں اٹھتی کیوں نہیں پینتی کیوں سر دیکھیں عمران نیازی صاحب نے پینتی پینچر کی ٹیم نکالی تھی پھر انہوں نے کہہ دیا کہ میرا یہ سیاسی بیان ہے اور ہر بات پر نیازی صاحب نے جو ہے وہ یو ٹن لیا ہے بلکہ یو ٹن تو نہیں لیا وہ اردو کا محورہ ہے وہ دھوک کے چاڑنے کے مترادف ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ اپنی بات سے اوپر جو آپ بات ایک لیڈر بات کرے اور پھر اپنی بات سے پھر جائے مکر جائے دیکھیں نا یہاں پر تو یہ بھی باتیں کی گئیں کہ اتنے سو گھر بنا دیں گے جناب اتنے اور پتہ نہیں کہ لاکھوں نوکریاں دے دیں گے اتنی باہر سے انویسمنٹس آ جائیں گی ان کو اپنے گریبان میں جھگنا چاہیے کہ ان کے اپنے ٹائم میں انہوں نے دعوے کیا کیے تھے وہاں کے ساتھ پھر اس پاکستان کا بھرکس کیسے نکالا ایک طرف بزدار جیسے بندے کو چیخ سر یہ پھر پرانی ڈیویٹ شروع جنگی نالی بھائی دیکھیں ابھی ابھی تو جو حالات ہیں ابھی تو جو کراچی میں ان کی جو مطلب ان کی پاپولارٹی کا پول کھل گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ پی ٹائی بڑی بری طرح سے پٹ گئی ہے اور وہی میں بھی یہی بات کر رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جماعت اسلامی نے جو سیٹ سے جیتی ہیں اگر وہاں پر دھاندگی ہوئی ہوتی تو جماعت اسلامی اس طرح سے جیتی کیا پیپلز پارٹی اس طرح سے مطلب ہے بنانے دیتی آسانی کے ساتھ کسی اور کو اتنی اکثریت دے دے کہ وہ خود نہ مان پائیں تو میرا سب سے پہلے تو آج پی ٹی آئی کے نمائندے کو آپ کے چینل کے اوپر بیٹھ کر سر تسلیم خام کرنا چاہیے اور اپنی عبرتناک جو شکست ہے اور جو کہ شاید یہ خود اپنی یوسی بھی ہار گئے ہیں تو اس کے اوپر ان کو تسلیم کرنا چاہیے اور اور وہے کہہ رہے ہیں دھاندگی سر بات سنیں آپ لوکل باڈی کے الیکشن لڑتے رہے خود کمپین کرتے رہے خود اس کا اچھ رہے چوبیس چوبیس گھنٹے کہاں لیٹ ہوتا ہے سر خدا کا نام لے نہیں سر کم از کم جو بات سچ ہے وہ تو مان لے ریزلٹس کوئی بھی لیٹ نہیں ہوگئے ہوئے نہیں سر کہتے بات کرتے تھے دیکھیں ادنان صاحب جس طرح ہی الیکشن بریک کا کہا جا رہا ہے بریک پہ جا رہو بریک کے بعد آتا ہوں ویلکم بیک امبر شمسی صاحبہ پنجاب میں نگران وزیراعالہ کے لیے جو نام بھیجے گئے دونوں جانب سے فواج چوجی صاحب نے تو حکومتی ناموں کو کہا ایک مزاہ کی قرار دے دیا کہ یہ کیا نام انہوں نے بھیج دی ہے کیا اب کنسنسز بیلٹ ہوتا تو دکھائی نہیں دیتا کیا جو نام فائنل کرے گا الیکشن کمیشن اس پہ دونوں کو کنسنسز ہوگا یا دوبارہ سے وہی بات ہوگی جو دوہزار تیرہ کے بعد ہوئی یا دوہزار اٹھارہ کے بعد ہوئی کیونکہ دو مرتبہ تو ہم اس کو دیکھ چکے میں یہ مجھے بتا ہے میں بس ٹائم تھوڑا ہے کہ میں تھوڑی سی تصحیح نہ چاہ رہی ہوں ادنان دیکھیں دوہزار پندرہ کا جو لوکل باڈیز ایلیکشن ہوا تھا کراچی میں اس وقت بھی جو نتائج کمپائل کرنے میں اور اس کا اجراء کرنے میں تین دن لگ چکے تھے یہ جنرل الیکشنز کی نہیں ہوتے الیکشن اکویشن پاکستان کی ظاہر ہے کہ یہ سہی طرح سے لوگوں پتا نہیں سکے ان کی قوتا ہی ہے ان کی میسیجنگ کی کمیونکیشنز کی اور آپ یہ بھی کہہ سکتے سستی کی لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس سے دھانلی ثابت نہیں ہوتے لیکن اس سے نتائج مشفوق یا متناظر ضرور بن جاتے ہیں دوسرا جو آپ نے کہا یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا اب عمران خان صاحب اور ابیر خورم شیر زمان صاحب تو دوارہ سے دھورا رہے ہیں الیکشن کمیشن پر کردار حالکہ وہ بھول چکے ہیں کہ جو گزشتہ الیکشنز پنجاب میں بائی الیکشنز ہوئے تھے اس پہ عمران خان صاحب کی پتہ نظر آئی تھی اور اسی کی بنیاد پر مقبولیت کا نعرہ بھی لگایا جا رہا تھا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جب آپ جیتے ہیں تو پھر وہ الیکشن کمیشن آپ کو پسند نہیں ہے لیکن آپ وہ ریزارٹ تسلیم بھی کر لیتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ جتنا برا بھلا ابھی اس وقت کہا گیا ہے الیکشن کمیشن فیصلہ ان کے پاس ہے جہاں تک بات رہی ہے آپ نے بتا ہے کہ سیاست کس طریقے سے چل رہی ہے کسی چیز پر دفعہ آسانی سے نہیں ہو رہا اور یہ جو یہ موجودہ صورتحال ہے ایک ظاہر نگران وزیرا تائم کم ہے ویڑی ریڈ ممبر علی گول بروس نے کلکڑو بھی مارکس ہیں بیک فوٹ پہ اور ڈیفنسیو پوزیشن پہ ڈال دیا آپ کو عمران قان صاحب نے ان کے تائی طور پر کوئی نہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے پنجاب میں سملیاں توڑنی ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے ہم عدالت بھی جا سکتے تھے اور میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ عدالت کیا سکتے تھے نہیں میں اور بات کر رہا ہوں جو انہوں نے اعتماد کا ووڈ لیا میں آپ کو گرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے بندے پورے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو چیلنج نہیں کیا ہم نے کہا کہ آئیں الیکشن کی طرف جائیں الیکشن کرواتے ہیں کے پی کے میں ڈیزولف کرنے جا رہے ہیں ہمیں نے کہہ رہے ہیں الیکشن لیکن میں آج میرے آپ کے پروگرام کی وسائل لکھ کے رکھ لیں انہوں نے پھر بیٹھ کر رونا ہے کہ ہمارے ساتھ داندلی ہوگی انہوں نے اس دفعہ کے پی کے بھی آرنا ہے اور پنجاب بھی آرنا ہے کراچی میں ان کے حالات نہیں دیکھ لیا لوکل بارڈی عمران نیازی صاحب خود جب ہر سیٹ پہ کھڑے میں کراچی سے آر گئے بس علی بھائی لوکل بارڈی کے ڈائنمکس کو نہ شہر ہے آپ کا شہر ملتان وہاں سے آر گئے وہ کچھ اور صورتحال دینے سر وہ قراش صاحب نے اپنے خاندار نہیں مطلب ہے کہ اگر عمران نیازی ہار جائے تو صورتحال اور ہوتی ہے کوئی اور ہار جائے تو پھر اور ہوتی ہے یہ آپ آپ ڈیفائم کر دیں کہ یہ کیا میں افکورس لوکل بارڈی کو ایم این اے ایلیکشن تو ایلیکشن ہوتا ہے ہر کسی کے لیے انہیں سر ڈگری دیگری کھرم شہر زمان ہو جو ہارے گا تو اس کو اپنی شکاست تسلیم کرنی چاہیے خورم صاحب کنکلیل ریمارک سر بچ جناب اپنی زہر این کہیں نہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عدلیت جو ہے وہ آئین کا تحفظ کرتی ہے یہ نہیں کرتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آئین جو کہتا ہے کہ جس کے سی سے دیئے ہیں اس کے ساتھ کی قبول کرتے ہیں تو ہموں اپنی عدالتوں کو پورے لیکن ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایک ایک امات آئیں گی جس سے توام اس کے ساتھوں کو قدل کیے جائیں گے ورنہ سے یہ حاصل کرتا ہے جو ہر ملکو برباست کرتا ہے ملکو برباست کرتا ہے لوگوں کو مہنگائی کے گلگل میں اور یہوں نے داننا ہے دولار کو اور اوپر لے کے جانا ہے روپیر اور نیچے لے کے جانا ہے ایک پورٹ ساتھما کرنا ہے ان پورٹ پریشانیے کارا کرنا ہے عوام کی سیسے نکالنی ہیں تو یہ تمہارسہ پیڑین لگائے سے عوام کے پیچھے پیچھے زمیر پروشوں کی خریداری پیچھے رہے پاکستان نیچے جاتا رہے بس شباب بھی اپنی پورٹ چکم کے رہے والانا ہوتے رہے آنچے والی جلرائی جو کہ مانتے رہے پاکستان جب ہم روتے رہے ان کو کیا فرق پر لگے جس دن بھی الیکشن ہوں گے یاد رکھتا کہ اپنی پر امیران خان اچھا امیران ان کو پرائم الیکشن صاف اور شفاف ہوں انفرشنٹلی پاکستان کی تاریخ میں صاف اور شفاف الیکشن ڈھوننا جو ہے وہ مشکل کام ہے نظر نہیں آتا نہ ہی آپ تاریخ کے ورک پر لٹیں تو آپ کو کہیں ملے کہ یہ الیکشن صاف ان شفاف تھا اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ